اس ویڈیو کو پیش کرنے میں تاؤن کیا ہے اورکٹ پرائیماریا اینڈ آئی سکول احمد پورس اینڈ ٹرائیویلز حق ڈینٹل اینڈ ملٹی سپیشیلٹی ہاسپیٹل احمد پورس اینڈ ٹرائیویلز اس معذرت کے ساتھ کہ حالانکہ حکومت نے درگاہوں کو اور مذہبی داروں کو کھول دیا تھا لیکن میں ابھی مناسب نہیں سمجھ رہا تھا کہ درگاہ شریف کو ابھی کھولا جائے کیونکہ میں حالات سے مطمئن نہیں تھا ابھی بھی میں اتنا مطمئن نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں یہ درگاہ کے زیارت سے آپ لوگوں کو محروم اور دن نہیں رکھ سکتا مجھے خود بے چین ہے مجھے یقین ہے آپ حضرات کو بھی بہت بے چینی ہوں گی میں گلورگاہ کے ظاہرین اور باہر کے ظاہرین جتنے بھی ہیں سب سے میں مخاطب ہوں میں آپ کو یہ اتنا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ تیئے کیا ہے کہ پیر کے دن یعنی بائیس جون کو ہم درگاہ شریف زیارت کے لیے آپ لوگوں کو آنے کی اجازت دیتے ہیں آپ لوگ آئیے لیکن اس کے یہ چند شرائط ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ آنا پڑے گا ہم راستے بنائے ہوئے ہیں زنانے کے الگ مردانے کے الگ اسی راستے سے آئیں گے اور آپ جائیں گے اور اندر دو تین حضرات سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے آپ لوگ صرف وہاں فاتحہ دے سکتے ہیں آپ کو مزار شریف تک ہم نہیں لے جائیں گے مزار کے باہر کے حصے میں آپ ٹھہر کے آپ فاتحہ دے سکتے ہیں وہاں پہ لوگ موجود ہیں جو آپ کی ہدایت کریں گے آپ وہاں باہر گیارہ سڑھی کے نیچے اوپر ہدایت وہاں لکھ کے لگائے ہوئے ہیں آپ ان کو ضرور پڑھئے اور کچھ ہدایت گمہ شریف کے باہر بھی رکھے ہیں جو اندر جانے کے تعلق سے ہیں اس کو بھی آپ ضرور پڑھ لیجئے آپ کو ماسک کا استعمال ضروری ہے آپ ہینڈ سینٹائزر اور پیروں کو بھی دھونے کا آپ کے لئے انتظام ہم کیے ہیں وہاں گیارہ سڑھی کے نیچے ہی جگہ بنیئے ہیں آپ کو وہاں دکھ لائیں گے آپ ہاتھ اور پیر وہاں آپ کے دھو دیں گے ایک شخص کھڑا ہوگا جو آپ پر جو سینٹائز کرے گا آپ کے پیر اور ہاتھ اور آپ کے ٹیمپریچر بھی لیا جائے گا جس جن حضرات کو بخار ہے ان کو جانے کی ادایت نہیں ہے اور جو ساٹھ برس سے اوپر کے لوگ ہیں وہ ان کو بھی ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اندر داخل ہو یا ان کی حفاظت کے لئے یہ ہم رکھے ہیں اندر گمبل شریف میں جانے کے بعد آپ لوگوں سے ہماری دخواست ہیں کہ کسی بھی چیز کو آپ ہاتھ مت لگائیے آپ کے لئے وہاں کھلی جگہ ہے انتظام ہے آپ پھول چڑھانا چاہیں تو اس کے بھی لئے ہم وہاں انتظام کر کے رکھے ہیں آپ وہیں پھول ڈال دیجئے اس میں کوئی مزائقہ نہیں سارے مبارک کی علماری کے پاس بھی ہم ایک جگہ مختص کیے ہیں وہاں پر آپ پھول چڑھا سکتے ہیں فاتحہ دے سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اتنا احتیاط ضرور کیلئے اور بھی کچھ مہینے شاید یہ کرنا پڑے گا اور آپ لوگ اس کا ان ہدایت پر پابند ہو جائیے اس میں آپ سب کی بہتری ہے دوسروں کی بھی بہتری ہے لیکن صرف پھر سے آپ سے میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے آنے کے لئے ہم کچھ روک تھام کیے تھے آپ ہی کے لئے تھاؤ آپ ہی کی تحفظ کے لئے اور دوسرے ظاہرین کے تحفظ کے لئے ہم یہ اقدام کیے ہیں انشاءاللہ پیر سے ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں لیکن ایک بھیڑ کی بھیڑ مت آئیے دو تین دو تین حضرت آئیے جنت سے نکلئے تاکہ دوسرے بھی پیچھے آپ کے آئیں اور زیارت کریں مجھے امید ہے کہ آپ ہماری عرض درخواست کو خبول کریں گے اور ہمارے ہدایت پر پابند رہیں گے انشاءاللہ تعالی میں آپ حضرات سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ سب بے چین ہوں گے کیونکہ عرض شریف ابھی سات آٹھ جون کو ہوگا جولائی کو ہوگا اور آپ حضرات بھی بے چین ہوں گے عرض شریف کے لیے ابھی ہم پورا اس بارے میں تیع نہیں کیے ہیں لیکن امکان یہ ہے کہ اس سال عرض شریف بڑی خاموشی سے انشاءاللہ ہو جائے گا اور ہم زیادہ ظاہرین کو باہر سے یا یہاں کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ بھی پریشانی میں پڑھیں اس بیماری کے روشنی میں یا خدشے میں ہم میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب گھر میں رہیے آپ کو انشاءاللہ عرض شریف کے اصل جو تخاریب ہیں ان کو ہم آن لائن آپ کے لیے پیش کر دیں گے اس لیے پھر بھی میں ایک ساتھ آٹھ دن کے بعد آپ کو اور سب شریف کے بارے میں کیا ہم وہ کریں ہیں فیس لے کیے ہیں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوگا انشاءاللہ